کراچی کے علاقے بن قاسم میں کروڑا روپے مالیت کی چوری کی بڑی واردات مسلح ملزمان کروڑا روپے کا قیمتی سامان لے اوڑے نامعلوم مسلح ملزمان رات بھر اتمنان سے واردات کرتے رہے صبح پانچ بجے فرار ہوئے کامران شیخ ہمارے نمائندے موجود ہیں تفصیلات ان سے حاصل کریں گے کامران بتائیے گا اس واردات کے حوالے سے کیا بتایا جا رہے ہیں مسئلہ بلکب سادیا بن خاسم اس پیل کاؤن میں ایک بڑی واردات ہوئی ہے جس میں یہ بتایا جا ہے کمپنی آنر کے جانے سے کہ پندرہ سے بیس مسلح ملزمان رات کو تفصیل ملزمان آئے ہیں سارسو گاڑیوں میں آئے ہیں یہ مسلح ملزمان تھے جنہوں نے کمپنی میں موجود مشین بیز بیٹلیاں سولر سسٹم گاڑیوں میں بھرا ہے اور یہ اتمنان سے صبح پانچ بجے تک واردات کرتے رہے ہیں اور جو کمپنی آنر ہے اس کے بتانا ہے کہ تقریبا کروڑوں روپے مالیت کی مشین بیز ہیں جس میں جنریٹر بھی شامل ہیں سولر سسٹم بھی شامل ہیں اور دیگر چیزیں شامل ہیں وہ جب ان کے اطلاع ملی صبح انہوں نے اپنے گارڈز کو پوچھا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے گارڈز کو بند کیا زدہ کوب کیا مارکٹ کر کے ان کو بند کیا اور رات گیارہ بجی سے صبح تک یہ واردات کرتے رہے ون پائی پہ کال کی گئی تو وہاں ٹالمٹول سے کام ہوتا رہا پلیس اس وقت بھی تعاون نہیں کر رہی کمپنی آنر جو ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے انجینئر غلام حیدر سے ان پر بتانا ہے کہ جب انسائٹ انجینئر پاور کمپنی جو ان کی کمپنی کے نام میں وہ جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد پلیس سے رابطہ کیا لیکن پلیس مخدمہ درش کرنے میں ٹالمٹول سے کام نہیں رہی ہے بہت شکریہ کامران شیخ اس کی تفصیلات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی